اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے لے کر رہی ہوں گم لیس لگانے کا بہت ہی آسان سا طریقہ اور پٹی کے ساتھ وہ بھی آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو آج میں آپ لوگ کو بہت ہی آسان سا طریقہ بتاؤں گی جو کہ آپ لوگ کو یقینات پسند آئے گا اگر آپ اس میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے لائکن کو کلیس کر دیں اور ویڈیو اچھی لگتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گ جو کہ چاک کا جو نشان ہے ہم نے فولڈنگ کیا ہوا تھا پہلے سے آئیرن کی مرض سے جب ہم فولڈ کرتے ہیں دامن کتنا رکھ کر باقی ہم فولڈنگ کا جو نشان ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے لیس لکھنی ہے بس اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ لیس ہم نے چاک پر نہیں چاک سے آدھا انچ اوپر لگانی ہے اوپر ہم نے لیس لکھی ہے اس کے اوپر ہی کپڑا لگانا رکھنا ہے اس طرح ہمارے لیس اور کپڑا ایک ساتھ بھی ہو جائے گا اور تو یقینا یہ فائی بھی ہے اور امیزنگ یہ ٹرکس ہیں جو کہ آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی اور اگر بتائی بھی ہوگی تو آپ کو نہ بھی سمجھ جائے گی تو یہ آپ کو بہت سمجھ جائے گی اور آپ کو اس سے بہت سارا فائدہ ملے گا اگر ہم لیس اور پٹی ایک ساتھ پہلے سٹیچ کر لیتے ہیں ہم یہاں پر ہیں کہ ہم پہلے لیس پٹی کو پر لیس کو ہم اچھے سٹیچ کر لیتے ہیں پھر آئیرن کی مرض سے اس کو پہلے پریس کرتے ہیں پھر لگاتے ہیں اس پر ہمارا ب بہت زیادہ ٹائم بھی ویس ہوتا ہے اور ہماری محنت بھی بہت زیادہ زائے جاتی ہے تو اس لیے میں آپ کو بہت ہی آسان سی ٹرکس بتا رہی ہوں آپ نے جو فولڈنگ کا نشان ہے اس کے اوپر بس لیس رکھنی ہیں جو کہ لیس کی اندر والی لائن ہوتی ہے وہ تو ہم نے کپڑا جو ہے ہم نے وہ لائن کے اوپر رکھنا ہے اور پھر اس کو سٹیچ کرنا شروع کر دینا ہے آپ یقین جانے اس سے بہت اچھی لیس اور کپڑا نظر آئے گا لیس کی جو اندر والی لائن ہے وہ نظر نہیں آئے گی اور اس سے ہماری شرٹ کی لک بہت ہی اچھی لگے گی آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اس طرح ہمارا یہ دیکھیں بلکل چاک پیار ہے دامن پر بھی اسی طرح لگتی ہے جیسے ہم نے چاک پر لگائے ہیں یہاں پر ہم نے صرف اور صرف چاک پر لگا کر آپ لوگ کو اچھا سا طریقہ بتایا ہے جو کہ ایزیلی آپ کو سمجھ میں بھی آجے گا اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے سٹیچ کر لیا ہے اور جو چاک کے ہم نے نیچے الگ کپڑا اور لی چھوڑی تھی ہم نے اس کو اوپر کی طرح فول کر لینا ہے تاکہ یہ اچھی لکا اس کے کورنر بہت اچھے اور نیٹ بن جائے تو اگر آپ اس کو پر سلائی لگانا چاہتے ہیں آپ سلائی بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو میں یہ فینسی سوٹ ہے تو اس لیے میں اس کپڑوں فینسی کپڑوں کو پر ہمیشہ ترپائی ہی ہوتی ہے تو اس لیے میں اس کی ترپائی کروں گی اس کا اپنے خیار رکھنا ہے کہ جو جتنا کپڑا ہے ہم نے صرف ایک انچ کپڑا چھوڑنا ہے اگر آپ چاہے تو آئرن کی مطلب سے پریس بھی کر کے اس کا فولڈنگ کا نشان لگا سکتے ہیں مطلب ایک انچی کپڑا پائی کی طرف آئے اندر سارا باقی اندر کی طرف تھوڑا سا مارچن جو کپڑے کا بچے گا وہ اندر کی طرف چلا جائے گا اس سے ہماری بہت اچھی ترپائی بھی ہوگی اور کپڑا بھی گول ہوگا دونوں طرف چاک پر بھی اسی طرح ہم نے ترپائی کرنی ہے جیسے کہ ہم نے کورنر سے لے کے دوسرے کورنر تکی تو یہ ریکھیں بہ بہت اچھے لگ رہے ہیں نیٹ بھی لگ رہے ہیں اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ ٹرکس بتائی ہے یقین جانے یہ ٹرکس بہت ہی اچھی اور آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند بھی ہوگی تو اسی طرح جیسے کہ ہم نے فرس کورنر سے لے کر ہم نے دوسرے کورنر تک اسی طرح ترپائی کرنی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح ترپائی کریں گے تو بہت نیٹ ہوگی اور آپ کو اچھا بھی لگے گا آپ کو یہ سمجھ بہت اچھے سے سم ٹیپ سے جو کہ آپ لوگوں فولو کریں گے تو آپ بہت ایزی لی چنگ کر سکتے ہیں اور یہ جو میں نے چاک پر لیس اور کپڑا ایک سار لگانے کا طریقہ بتا ہے بہت ہی ایزی لی ہے ایک سار بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ اس طرح کپڑے کے اوپر سٹیچ کر کے لیس لگا سکتے ہیں اور پریس کی مدد سے جیسے کرتے ہیں تو کوئی ایشی نہیں ہے جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ نے میر چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے بیل آئیکن کو بھی کلک کرنا ہے تاکہ انے والی تمام ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچے اور آپ کو اس سے بہت سارا فائدہ ہو یقیناً آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے مجھے کمیٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بھولنا اور ایسی اور ویڈی دیکھنے کے لئے آپ نے پلی اسٹوہ میں جا کے وزر کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ